اسلام علیکم وی ٹو آنرز یہ میں ویڈیو خاص طور پر وی ٹو آنرز کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کیسے اپنا گاڑی کا ایسی کا فلٹر صاف کر سکتے ہیں خود سے تو میں اس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں پسنجر سائٹ پر یہ گلاو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے گلاو باکس آپ نے اپن کر لینا ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پر آپ کو ایک سکریو نظر آئے گا یہ سکریو ویسے تو حال سے بھی اپریٹ ہو جائے گا اگر ہاتھ سا نہیں اپن ہوتا تو آپ کوئی ٹول وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یہ سکریو آپ نے نکال لینا ہے اس کو آپ نے سائٹ پر رکھ لینا ہے اچھا اس کے بعد یہ آپ کو ایک بیسکلی بلیک کلر کا ہنڈل نظر آئے گا اس کو آپ لیفٹ سائٹ تھوڑا سا موف کریں گے تو یہ یہاں سے ڈیٹیچ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے گلاو باکس کو ڈیٹیچ کر لینا ہے گلاو باکس آپ باہر نکال سکتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا کھینچیں گے باہر کو پل کریں گے تو یہ یہاں سے رموو ہو جائے گا یہ میں نے گلاو باکس کو نکال کے سائٹ پر رکھ دیا ہے نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا یہ فین نظر آ رہا ہے فین کے بالکل اوپر جو ہے یہ آپ کو اس کا ایسی کا فلٹر کا کور نظر آ رہا ہے اس کے رائٹ سائٹ سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے پریس کریں گے تو یہ کلپ جو ہے اس کا کور ہے کھل جائے گا اس کو آپ رموو کر لیں اس کے بعد یہ اس کے اندر فلٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ ہاتھ سے اس کو نکال لیں یہ ہے اسی کا فلٹر اچھا یہ عام طور پر جو فلٹر ہوتے ہیں نارملی وہ ایسے ہوتے ہیں پیپر ٹائپ کے یہ ہے پلاسٹیک والا یہ وہی سیم فلٹر جس طرح ہمارے پاس گھر میں اسی لگا ہوتا ہے اس میں اس طرح ہی فلٹر آ رہتا ہے یہ ڈسٹ کو کیچ کرتا ہے یہاں جو موٹے پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے سمیل کو یہاں بھریک پارٹیکلز کو یہ کیچ نہیں کرتا لہٰذا اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈسٹ نظر نہیں آئے گی ہاں اگر کچھ جالے ہیں یا کوئی بڑے پارٹیکل پتے بغیرہ ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی اگر آپ کا فلٹر کلین نہیں ہے تو آپ اس کو پانی سے ساف کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار چینج نہیں کرنا پڑے گا یہ کی ون ٹیم انویسمنٹ ہے آپ نے اس کو لگا دیا ساف کر دیا لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں ڈسٹ جو ہے یا اس کی سمیل جو ہے وہ یہ کیچ نہیں کرے گا تو اس کو ساف کر کے آپ دوبارہ سے ایسا ہی یہ والا حصہ اوپر اس کے اوپر لکھا ہو ہے اب والا حصہ اپنے اوپر رکھ کے اس کو دوبارہ سے یہاں پہ انسٹ کر لینا ہے اچھا یہ تو بڑا تھا سمپل پرس اچھا اس کو بند کرنے کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے اس کے بعد میں آپ کو مزید کچھ اس کے اوپر ٹکس دے دیتا ہوں کہ آپ کیسے اپنی گاڑی کو ڈسٹ سے ساف رکھ سکتے ہیں اس کو ساف کرنے کے بعد آپ چیک کر لیں انسپیکشن کر لیں کہ اس ایریا میں کچھ زیادہ ڈسٹ تو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو یہ ایریا ڈسٹ فری ہونا چاہیے کیونکہ یہی سہی ہے آپ کی گاڑی جو ہے وہ انٹک لیتی ہے ایر کی اسی جو ہے وہ انٹک لیتا ہے یہ ایریا کلین ہے نورملی میں اس کو مہینے میں ایک دہو چک کرتا رہتا ہوں تو یہ ایریا ساف ہے اس کو میں نے واپس لگا دیا ہے اس کے بعد یہ سیم کلپ اس کو آپ نے انسٹ کر لینا ہے یہی پہ پہلے آپ لیفٹ سائٹ سے انسٹ کریں گے اس کو جیسے آپ نے پہلے جو ہے وہ رائٹ سائٹ سے اوپن کیا تھا اب آپ نے لیفٹ سائٹ پہلے انسٹ کرنی ہے انسٹ کر گیا آپ اس کو سمپلی پرس کھا دیں تو یہ کلک ہو جائے گا اور یہ کلوز ہو گیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا فلٹر کا ایریا اس کے بعد گلو باکس کو آپ دوبارا لگا دیں یہ اس کے نیچے آپ کو دو کلپ نظر آ رہے ہیں یہ ان کی فٹنگ منی ہوئی ہے اس فٹنگ میں ہم ان کو انسٹال کر دیں گے اس کو اس کے اوپر رکھ کے آپ نے پریس نہیں کرنا پہلے یہ اس کے اوپر والے کلپ پہلے آپ نے اندر انسٹ کرنے ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے والے اسے کو ہلکا سا ایسے پریس کر دینا یہ انسٹال ہو گیا ہے اس کے بعد وہی سیم ایسی یہ لیفٹ سائٹ پہ جو اس کا لیور ہے اس کو آپ اس کے اوپر فکس کریں اور یہ سکریو جو آپ نے نکالا ہویا ہے اس کو خات سے انسٹال کر دیں گے تو ایسی ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہاتھ سے انسٹال ہو جاتا ہے یہ میں نے گلپ باکس کو بند کر دی ہیں